السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سیداز کچن این و لاغ کیسے ہیں آپ سب اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں آج ہم کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار کوفتہ کڑھائی کوفتہ کڑھائی بنانے کے لیے ہاف کیجی کیمہ لیا جسے دو تین بار مشین سے نکال لیا ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون لال مرز ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرز ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور کارٹر ٹی سپون کالا زیرہ ون ٹی بل سپون دھائی ایک انڈا دھنیا پودینہ چاپ کیا ہوا ٹو ٹی بل سپون فرائے کیوی پیاس ون ٹی بل سپون خشکش بادام کا پیسٹ امی نے جب دم کا کیمہ بنایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم خشکش کو دھو کے رائے روز کر کے بادام کے ساتھ پیسٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں یہ وہی والا پیسٹ ہے ہماری کافی ساری ریسیپیز میں دلتا ہے ٹریڈیشنل ریسیپیز میں بھی دلتا ہے دم کا کیمہ میں بھی دلتا ہے بہت ساری چیزوں میں دلتا ہے تو یہ ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں جب میں نے ون ٹی بل سپون لیا ہے ون ٹی بل سپون ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے یہاں کوفتے کی مارینیشن کر لیتے ہیں کیمہ کے اندر شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈرائے انگریڈینٹس دھائی ہشش بادام کا پیسٹ فرائے پیاس یہاں میں نے ایک انڈہ لے لیا اسے پھیٹ کے مگر میں نے پورا شامل نہیں کیا ہے میں نے کیمہ کے لحاظ سے ایک انڈہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے ایک انڈے میں سے ذرا سا بچا لیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیمہ کی مقدار کتنی ہے اگر ضرورت ہو تو پورا ڈالیے گا ورنہ بچا لیجئے گا دھنیا کو دینا چاپ کیا ہوا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو گیا ہے کیمہ اب ہم کفتے کی بول تیار کر لیں گے ہلک ہلکت آئل لگائیں گے ہاتھ پہ اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بول تیار کر لیں گے ہلک ہلکا آئل لگاتے جائیں اور چھوٹی چھوٹی کوپتے کی بول تیار کر لیں گے دیکھیں کوپتے کی بول تیار ہو چکی ہے اب سیکنڈ سٹیپ پہ گریوی کے لیے یہاں میں نے لیا ہے دیڑ پاؤ ٹیماتر جسے بون کے چھلکا اتار کے گرینڈ کر لیا ون ٹیبل سپون دھائی کڑھائی مسالہ ون ٹیبل سپون کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا اور یہاں میں کڑھائی والی مرچے لیں جسے چیرہ لگا کے رکھ لیا ہے اور ادرک جولین کا ٹیوی ایک کڑھائی میں تھوڑا سا تیل شامل کریں گے اب یہ کڑھائی والی مرچے اس میں شامل کریں گے اور اسے ایک سے دو سیکنڈ کے لئے فرائے کریں گے مرچے ہماری فرائے ہو چکی ہیں اب اسے نکال لیں گے اب اسی کڑھائی میں ایک کپے قریب میں تیل شامل کروں گی کیونکہ کوپتے فرائے کرنے ہیں تو اس لیے میں ایک کپ وائل دالوں گے اس کے اندر اب ایک ایک کر کے کوپتے اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں کوپتے ایک سایڈ سے جب تک فرائے نہ ہو جائے اسے چمچ مت چلائیے گا بس کڑھائی کی مدد سے ہلکے ہلکے ہلاتے رہیں گے زیادہ چمت چلانے سے ہی ہو جائے گے کہ کوپتے ٹوٹ کے بکھڑ جائیں گے یہ دیکھیں کوپتے یہاں فرائے ہو رہے ہیں جب تک کہ ہم مرچوں میں مسالہ بڑھ لیتے ہیں یہاں میں نے جو کڑھائی والی مرچے لیتی جسے کٹ لگا کے تیل میں فرائے کر لیا تھا اب یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم مسالہ بھریں گے یہاں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون دھائی اس میں کڑھائی کو مسالہ شامل کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب یہاں میں نے ایک مرچ لی ہے اب اس طریقے سے مرچ میں مسالہ بڑھ لیں گے دیکھیں ایک ایک کر کے ساری مرچوں میں اسی طریقے سے مسالہ بڑھ لیں گے یہ آنے کے کوفتے تیار ہو چکے ہیں اب اسے کڑھائی کی مدد سے ہلکہ ہلکہ ہلائیں گے یہ دیکھیں کوفتے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر شامل کریں گے ٹومیٹو پیسٹ اور اسے تقریباً دس منٹ کے لیے تیز آنچ کے اوپر ہم پکائیں گے جب تک کہ تیز سیپریٹ نہیں ہو جاتا اس کے اوپر پھر ڈککن ڈک دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو چکے ہیں تیل اوپر آ چکا ہے اب اس وقت ہم شامل کریں گے مسالہ بھری بھی مرچیں اور مزید پانچ منٹ دم پہ پکائیں گے سے دیکھیں کڑھائی کو ہلکہ ہلکہ ہلاتے رہیے گا تاکہ سائیڈے بھی چینج ہوتے رہیں گے اور یہ ہوگا کہ کہیں سے لگے گا نہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تیار ہے مزیدار چھٹ پٹ کوفتہ کڑھائی اب میں اسے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کوفتہ کڑھائی تیار ہے اس کے اوپر ڈالیں گے ادھرک جو ہم نے جولین کاٹ کے رکھی تھی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے کڑھائی آپ ضرور گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ کوفتے کی بول بنا کے فروزن بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے اسے یہ ہوگا کہ آپ نے جب کھانا ہو آپ نکالیں بس اسے فرائے کریں اور کسی بھی گریوی میں کورما وصالے میں کڑھائی میں آپ شامل کر سکتے ہیں امید کر دیں آج کی ریسی پی آپ کو پسنے